ماشاءاللہ مدینہ میں بہت خوبصورت ہوا چل رہی ہے دیکھیں اتنی خوبصورت ہوا چل رہی ہے اور یہ دیکھیں کبوتر مدینہ کی چھتریاں ماشاءاللہ 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 یہ گیٹ نمبر 339 ہے دی یہ بغالی مارکٹ سائٹ بڑا ایریا ہے بیک سائٹ بھی بیک سائٹ بھی بولتے ہیں ہمارے پاکستانی بغالی ایشن سائٹ والے لوگ جو ہے وہ یہاں پہ زیادہ سٹیک کرتے ہیں اس سائٹ پہ یہاں پہ جیسے آپ کو بتایا سستے ہوتل ہیں اور سستی مارکٹس ہیں سستہ کھانے پینے کا انتظام ہے اور اس کے خاص بات اور بھی ہے کہ انٹر ہوتے ہی لیڈیز ایریہ شروع ہیتا ہے دیکھیں انٹر ہوا ہے سامنے سارا آپ کو لیڈیز ایریہ نظر آ رہا ہے سامنے ساری لیڈیز کا گیٹ ہے جو لیڈیز کا گیٹ ہے اندر والا وہ بھی یہ سامنے نظر آ رہا ہے یہ میرے سامنے جو اندر جا رہی ہیں لیڈیز یہ ہم کا گیٹ ہے اور مردوں کا جو گیٹ ہے وہ دوسرے سائٹ پہ ہے ادھر سے ہمیں کافی چل کے آگے جانا پڑے گا ایک اور اس جگہ کی خاصیت یہ ہے کہ آپ کو چلنا زیادہ نہیں پڑتا آپ انٹر ہوتے ہیں اور قبلہ روح آپ کا سامنے ہے اور روزہ رسول بھی سامنے ہے تو آپ کو جہاں جگہ ملے آپ وہاں بیٹھ سکتے ہیں یا اندر جا کے بیلڈنگ میں بھی بیٹھ سکتے ہیں جو سامنے لیپ سائٹ پہ بیلڈنگ نظر آ رہی ہے جو اپوزٹ سائٹ ہیں یا جو دائے بائیں ہیں ان کا یہ اشو ہے کہ جب آپ وہاں سے آتے ہیں تو آ کے ظاہر اگر آپ قبلہ روح بیٹھ جائیں گے تو روزہ رسول آپ کی بیک سائٹ پہ ہوگا تو کچھ لوگ پسند نہیں کرتے ہیں کہ روزہ رسول کی طرف پیٹھ کرنا اور یہ تھوڑا سا کنٹرڈکشن رہتا ہے تو لوگوں کا یہ ہوتا ہے کہ وہ سارا چل کے ادھر سے آئیں آ کے یہ جو بیلڈنگ نظر آ رہی ہے یا تو اس بیلڈنگ کیونکہ اس بیلڈنگ میں روزہ رسول ہے بیلڈنگ میں انٹر ہو کے روزہ رسول سے پیچھے بیٹھیں یا اس جکھلی جگہ پہ بیٹھیں تو آنا ان کو بھی ادھر ہی پڑے گا تو بہتر ہے کہ پھر آپ رہائشی اس جگہ پہ لے لیں یہ گیٹ تھرٹی ایٹ آ گیا تھرٹی سیون تھرٹی ایٹ تھرٹی نائن یہ سارے وہی گیٹ ہیں یہ دیکھیں سارا ہے یہ لیڈیز گیٹ ہیں لیڈیز اندر جا رہی ہیں مردوں کا داخلہ ممنوع ہے مرد وہ آگے سے جا رہے ہیں اور اگر آپ یہی اپوزٹ سائٹ سے آتے ہیں لازٹ ٹیم ہم آئے تھے تو یہ اس بیلڈنگ کے جو ادھر والی سائٹ ہے وہاں رمادہ ہوتل تھا ہوتل تو بہت اچھا اور بالکل سامنے تھا یعنی ہوتل سے نکلتے تھے تو وہ جو سامنے سڑک تھی سڑک کے دوسری طرف شہن تھا مسجد نبوی کا لیکن وہ پھر پورا سارا چلنا پڑتا تھا آپ کو سارا چل کے اس بیلڈنگ تک آنا پڑتا تھا اس بیلڈنگ کے اندر آکے روزہ رسول سے پیچھے بیٹھنا پڑتا تھا یا پھر یہ ہے کہ روزہ رسول کا جو گمبند ہے گمبند خزرہ جسے بولتے ہیں گرین گمبند اس سے پیچھے آپ بیٹھتے ہیں کیونکہ اس کے نیچے کہتے ہیں کہ روزہ رسول ہے وہ جو جالیاں آپ دیکھتے ہیں تو یہ سٹریشن ہے میں نے کہا آپ کو اپ ڈیٹ کروں اس پہ فیلحال آپ انجوائے کریں ماشاءاللہ سبحان اللہ الحمدللہ موسیقا السلام علیکہ یا رسول اللہ موسیقا السلام علیکہ یا رسول اللہ السلام علیکہ یا رسول اللہ السلام علیکہ یا حبیب رہا سلام علیکہ یا رسول اللہ سلام علیکہ یا رسول اللہ میں اس سائٹ سے نکلا ہوں اس سائٹ پہ ہمارا ہوتل تھا جو عورتوں والی سائٹ ہے اور اب میں جا رہا ہوں روزہ رسول پہ حاضری دینے یہ انٹرنس ایس کی اور لمبی لائن ہوگی دیکھتا ہوں انشاءاللہ اور یہ یاد آگا یہ اس کے ساتھ رمادہ کا سائن نظر آ رہا ہے یہاں ہم ٹھہرے تھے جب ہم چار سال پہلے عمرے پہ آئے تھے اور بڑے اچھی یاد ہیں یہاں کی اور جناب یہ دوسرا حصہ ہے مسجد نبی کا گیٹ نمبر تین چار میری سامنے ہیں دیکھتے ہیں لوگ لائن بناتے جا رہے ہیں موز دوسر رہے ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ بہت ڈمید ہیں مجھے بھی جازت سوی دیں گے جیازن جننہ السابقہ نہیں جا سکا کیونکہ نسوخ اپ میں آپ کو پرائر اپارٹمنٹ لینی بڑھتی ہے پہلے سے بک کرنا پڑتا ہے اور میں نے جب ٹرائی کی تو مجھے ایک دن کے بعد کا ٹائم میر رہا تھا اور میں تو شام کو جا رہا ہوں تو چلو ایک شخص ملے ریاض ات جنہ کے بالکل پاس ان کی ذمہ داری لگائی ہے کہ جب آپ اندر جائیں ان کا پرسو گھٹ آئی ہیں تو میرے لئے بھی دعا کریں انہوں نے کمیٹ کیا کہ دعا کریں گے آگے جو اللہ پہ بن جائے یہ دیکھیں لوگ جوگ دل جوگ جا رہے ہیں بسے آہ لیے بسے آہ لاتو بسے آہ لحب کاری ڢی رسولا یا رسولا بسے آہ لیے جو گھٹ آہ لیا موسیقا 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 سندر نبی پر پڑا رہوں گا پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا کبھی کبھی تو قسمت کھلے گی میری کبھی تو میرا سلام ہوگا در نبی پر پڑا رہوں گا بڑے ہی رہنے سے کام ہوگا خلاف ماشوق کچھ ہوا ہے نہ کوئی آشق سے کام ہوگا خلاف ماشوق کچھ ہوا ہے نہ کوئی آشق سے کام ہوگا توقی کم لیوالے محمد تو صدق میں جان جنے آ کے غریبان دیبان پڑ لائی کم لیوالے محمد تو صدق میں جان جنے آ کے غریبان کملی والے محمد تو صدقے میں جا جن نے آنکھیں غریبہ دیبہ پھڑ لائی میری بخشش وسیلہ محمد دانا جن نے آنکھیں غریبہ دیبہ پھڑ لائی کملی والے محمد تو صدقے میں جا جن نے آنکھیں غریبہ دیبہ پھڑ لائی عودے با جو کوئی دنیا تے پیارا نہیں عودے با جو کوئی دنیا تے پیارا نہیں عودے ورگا کوئی جگتیں سارا نہیں جے نہ ہوندے محمد نہ گھوندا جہا جن نے آنکھیں غریبہ دیبہ پھڑ لائی کملی والے محمد تو صدقے میں جا جن نے آنکھیں غریبہ دیبہ پھڑ لائی دسوں گھا راچ رویا تے کن نہ لائی دسوں گھا راچ رویا تے کن نہ لائی جن نے آنکھیں غریبہ دیبہ پھڑ لائی کملی والے محمد تو صدقے میں جاں جن نے آنکھیں غریبہ دیبہ پھڑ لائی لایا بدوانوں سینے کامال ہویا کوئی حبشی تو حضرت بھی لال ہویا آئے درتے سوالینوں کی تینی ناں جن نے آنکھیں غریبہ دیبہ پھڑ لائی کملی والے محمد تو صدقے میں جاں جن نے آنکھیں غریبہ دیبہ پھڑ لائی کملی والے محمد تو صدقے میں جاں جن نے آنکھیں غریبہ دیبہ پھڑ لائی میری بخشش وسیلہ محمد دانا جن نے آنکھیں غریبہ دیبہ پھڑ لائی کملی والے محمد تو صدقے میں جاں جن نے آنکھیں غریبہ دیبہ پھڑ لائی عودے با جو کوئی دنیا تے پیارا نہیں عودے ورگا کوئی جگتیں سارا نہیں جن نے آنکھیں غریبہ دیبہ پھڑ لائی کملی والے محمد تو صدقے میں جاں جن نے آنکھیں غریبہ دیبہ پھڑ لائی دسوں غارہ چھ رویا تے کن نہ لائی دسوں غارہ چھ رویا تے کن نہ لائی تیدہ سہوڑا جے ہویا تے کن نہ لائی جن نے آنکھیں غریبہ دیبہ پھڑ لائی کملی والے محمد تو صدقے میں جاں جن نے آنکھیں غریبہ دیبہ پھڑ لائی لایا بدوانوں سینے کامال ہویا کوئی حبشی تو حضرت بھی لال ہویا آئے درتے سوالینوں کی تینی ناں جن نے آنکھیں غریبہ دیبہ پھڑ لائی کملی والے محمد تو صدقے میں جاں جن نے آنکھیں غریبہ دیبہ پھڑ لائی جن نے آنکھیں غریبہ دیبہ پھڑ لائی جن نے آنکھیں غریبہ دیبہ پھڑ لائی کملی والے محمد اس مدni